نمسکار آداب ستری اکال نتاب بچن بول رہا ہوں آج دسمبر کی انتیس تاریخ ہے یہ ہے سن دوہزار پارہ شام کے ساتھ بجنے کو آ رہے ہیں اور دن بھر صبح پہتہ کال سے جو بھی اس بلاتکار کو لے کر کے جس بچی نے اپنے پرانڈ تاک دیئے ہیں اسے لے کر کے من بہت اداس اور بہت ہی بے چین رہا صبح تو میں نے اپنے ٹوٹر پہ کچھ اپنی بھادنائیں ویقت کر دی تھی ابھی دوپہر کو بیٹھے بیٹھے کچھ پانکتیاں لکھ ڈالی ہیں انہیں میں یہاں اب سنانا چاہوں گا میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ یہاں پر بچی کے ساتھ یہ کانڈ ہوا وہاں پر یہ خطر ہو رہے ہیں شانتی پیدرشن ہو رہا ہے مومبتیاں جلا رہے ہیں پشپ چڑھا رہے ہیں اسی کو لے کر کے کچھ اپنی بھادنائیں کہ سمیں چلتے مومبتیاں جل کر بجھ جائیں گی شردھا میں ڈالے پشپ جل ہین مرجھا جائیں گے سور ویرود کے اور شانتی کے اپنی پربلتہ کھو دیں گے کنتو نربہتا کی جلائی اگنی ہمارے ہدے کو پرجولت کرے گی نربہتا کیونکہ اس کا نام نربہ رکھا ہے کنتو نربہتا کی جلائی اگنی ہمارے ہدے کو پرجولت کرے گی جل ہین مرجھائے پشپوں کو ہماری اشدھارائے جیویت رکھیں گی دگد کنٹ سے دامنی کی امانت آتما وشو بھر میں گونجے گی دامنی اور امانت شرط کا اس سے استعمال کیا کیونکہ ان دو ناموں سے بھی ان کو پکارا جا رہا ہے کہ دگد کنٹ سے دامنی کی امانت آتما وشو بھر میں گونجے گی سور میرے تم دل کچل کر پیس نہ پاؤگے میں بھارت کی ماں بہنیاں بیٹی ہوں آدر اور صدکار کی میں حق دار ہوں بھارت دیش ہماری ماتا ہے بھارت دیش ہماری ماتا ہے میری چھوڑو اپنی ماتا کی تو پہچان بنو دنگ رات